ہلو ایوریون تو آج ہم لوگ بہت اچھی سی ریسپی بنانے والے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں سبزی ختم ہو جاتی ہے یا کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں سبزی موجود ہوتی ہے لیکن ایک دو ٹائم کھانا بنانے کے بعد ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ روز روز کھانے میں کیا بنائیں تو آج جو ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اسے آپ گھر میں موجود بہت ہی کم سمان کے ساتھ بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو ریسپی کو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ آج کی ریسپی آپ کے لیے بہت ہی زیادہ یوسفل ہونے والی ہے تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم مسالہ پریپیر کریں گے اور مسالہ بنانے کے لیے میں نے آپ پر 8-10 لہسون کی کلیوں کو چھیل کر لے لیا ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں دو سے تین انچ کے ادرک کے ٹکڑے کو بھی چھل کر لے لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر دو میڈیم سائز کے ٹماتر کو بھی آٹ کر دیا ہے ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے پیس کر اس کا ایک فائن پیس تیار کریں گے اسے ہم ایک بول میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں کچھ ڈرائی سپائسز اور آٹ کریں گے دیتے ہیں ہم اس میں ایک چھوٹا چمچ نمک ایک چھوٹا چمچ لال مرچ ایک چمچ بھر کر ہم اس میں دھنیا ڈالیں گے اور ایک چھوٹا چمچ ہی ہم اس میں یہاں پر حلدی آٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی ایک چھوٹا چمچ ہی ہمیں یہاں پر گرم مزالہ آٹ کر دینا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اسے اچھے سے ملا لیں گے اور اسے ایک سائٹ میں رکھ دیں گے اب چلتے ہم اسے پکانے کی طرف گاز ٹوپ پر میں نے تیل گرم ہونے پہلے یہ رکھ دیا تھا یہاں پر تیل دیکھیں بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک چھوٹا چمچ میتھی دانا ڈال دیں گے اور اسے تڑکنے دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ایک تیز پتہ اور ایک بڑی لائچی بھی ڈال دیں گے تاکہ بہت اچھی سے خوش پو آئے اور اب ہم نے جو مسالہ پرپیر کر کے رکھا ہوا تھا ایک سائٹ میں اسے بھی اس میں آٹ کر دیں گے اب ہم اس مسالے کو بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے مسالے کو ہمیں ایسے بھوننا ہے کہ آئل سیپریٹ ہو کر سرفیس پر آ جائے اور مسالے کا کچھاپن ختم ہو جائے اچھے طرح سے مسالے کو ہم اچھی طرح بھونیں گے چلاتے ہوئے مسالہ نیچے سے لگنا نہیں چاہیے تو یہاں پر مسالہ اچھی طرح بھون جائے اس کے لیے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اور اس کا ڈھکن بند کر دیا ہے تاکہ مسالہ اچھے سے بھونتا رہے اب پانچ منٹ کے لیے ہم لو ہیٹ پر مسالے کو کور کر کے پکائیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے پک جائے اور چلتے ہیں دوسری طرف تو آج جو ہم ریسپی بنا کے تیار کرنے والے ہیں وہ ارت کی ڈال سے بنانے والے ہیں اس کے لیے میں نے ارت کی ڈال کو چار گھنٹے پہلے ہی بھگو دیا تھا اور چار گھنٹے بعد اس کو اچھے سے دھو لیا ہے اور اس کا جو چھلکا تھا اسے نکال دیا ہے میں نے یہاں پر چھلکے والی دال کا یوز کر رہا تھا تو بہت سارے لوگ چھلکا دال کا نہیں نکال پاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ بینہ چھلکے والی دال کا یوز یہاں پر کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر بینہ چھلکے والی دال کا یوز کر رہے ہیں تو اس دال کو بھی آپ کو تین سے چار گھنٹے کے لیے بھگونا ہوگا اور اب ہمیں اس بھیگیوی دال کو پیس لینا ہے اچھی طرح اور اس دال کو پیستے وقت ہمیں ایک بات کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں اس دال میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہماری دال پس کر بلکل تیار ہے اور میں نے بلکل بھی پانی کا یوز نہیں کر رہا تھا دال کو پیستے وقت اب چلتے ہیں مسالے کے طرف جو مسالہ ہم نے بھننے کے لیے رکھا تھا یہاں پر مسالہ بہت ہی اچھی طرح سے بھن چکا ہے مسالے سے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اب ہم مسالے میں پانی ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک لیٹر پانی کا یوز کر رہا ہے اس پر اور پانی کو بوئل ہونے دیتے ہیں چلتے ہیں پھر سے دال کی طرف تو جب تک ایک طرف پانی بوئل ہو رہا ہے ہم یہاں پر دال کو بہت ہی اچھی طرح سے پھیٹ لیں گے تاکہ دال مسالے بہت ہی اچھی طرح سے ایبزوب کریں اپنے اندر دال پھٹنے کے بعد بہت زیادہ ہلکی ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یہاں پر میں نے صرف تین چھتائی کپ دال کا یوز کر رہا تھا اور یہ دیکھیں دال پھٹنے کے بعد کتنی زیادہ سی لگ رہی ہے اب ہم ہاتھوں کو ساف کر لیں گے اور دال آرام سے اٹھ جائے اس کے لیے آپ ہاتھوں کو تھوڑا سا گیلا کر سکتے ہیں ہاتھوں کو گیلا کر کے ہم دال کا چھوٹا چھوٹا سا پورشن اٹھائیں گے اور جو مسالے والا پانی ایک طرف کھول رہا تھا اس میں ہم اسے ڈراب کرتے جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں پانی کتنی اچھی طرح سے کھول گیا ہے یہاں پر ہمیں ایک بات کا خاص دھیان رکھنا ہے جب ہم پسی ہوئی دال مسالے والے پانی میں ڈالیں تو پانی ہمارا بہت ہی اچھی طرح سے اُبل رہا ہونا چاہیے تب ہی آپ کی جو دالیں وہ شیپ ہولڈ کرے گی بنا دال نیچے تلے میں بیٹھ جائے گی آپ یہاں پر دال کے بڑے پوشن لے کر بھی پانی میں ڈراب کر سکتے ہیں اور جب دال تھوڑی سی سٹیف ہو جائے تب آپ اسے چھوٹے پیسے میں کٹ کر سکتے ہیں ساری پسی ہوئی دال کو ہمیں اسی طرح سے اُبلتے ہوئے پانی میں ڈراب کر دینا ہے جب تک دال اچھی طرح سے پکنا جائے تب تک ہمیں اس میں چمچ بلکل بھی نہیں چلانا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ساری دال ڈراب کر دی ہے مسالے والے پانی میں اور دھیرے دھیرے یہ پانی اور مسالے کو اپنے اندر ایبزورپ کرتی جائے گی اور جیسے جیسے یہ پکتی جائے گی یہ سٹیف ہوتی جائے گی اور یہاں پر گریوی میں جو آپ کو پانی دکھ رہا ہے یہ پانی بھی تھوڑا سا تھک ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہاں پر آچھے دس منٹ ہو گئے ہیں اسے پکتے ہوئے جو دال تھی ہماری وہ سٹیف ہو گئی اس نے اچھے سے شیپ ہولڈ کر لیا ہے اب دال ہماری ٹوٹے گی نہیں اب آپ یہاں پر چمچ چلا سکتے ہیں اب اس پوائنٹ پر آپ نمک ٹیسٹ کر لیں اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اججسٹ کر لیں دال یہاں پر بہت ہی اچھی طرح سے پک گئی ہے اگر آپ دال کی پیسز کو یہاں پر چھوٹا کرنا چاہیں تو اپنی کنوینینٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں میں نے بھی یہاں پر دال کی کچھ پیسز کو چھوٹا کر رہا ہے اب لاسٹ میں ہم اسے دو سے تین منٹ کے لیے لٹ سے بند کر کے بنائیں گے اور اس کے بعد ہم گیاس ٹوپ کو آف کر دیں گے اسے ایسے بھی کھا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس میں ہنگ والا تڑکہ بھی لگا سکتے ہیں ہنگ والا تڑکہ اس میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو چلی اس کے لیے ہنگ والا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تڑکہ لگانے کے لیے میں نے گرم تیل میں زیرہ کری پتہ ہری میرچو تھوڑی سی ہنگ ڈالتی ہے جب یہ چیزیں اچھے سے تڑک جائیں گے تب ہم اسے سبزی میں اپنی ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں ہماری سبزی بن کر بلکل تیار ہے سبزی کا ٹیکچر دیکھیں کتنا اچھا ہے اس سبزی کو آپ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دونوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور جب گھر میں کچھ نہ ہو کوئی سبزی نہ ہو یا آپ کو نہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ آج کیا بنایا جائے تو آپ اس سبزی کو ضرور ٹرائے کریں تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ریسپی اگر آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ چانل پہ نئے ہیں تو چانل کو سبزکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں